بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں بنا رہی ہوں چکن پٹیالا ریسپی کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا آپ کو ضرور پسند آئے گی پٹیالا چکن کے لیے دیکھیں 750 گرام کے جتنا میں نے یہ چکن لیا ہے اور اب میں اس کو تقریباً ہاف این آور کے لیے میرینیٹ کر کے رکھتوں گی تو میرینیشن کے لیے دیکھیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی اس میں یہ سب سے پہلے 1x4 ٹی سپون یہ میں نے لیا ہے بلیک پیپر پاوڈر کالی مریج کا پاوڈر سالٹ میں لے رہی ہوں اس میں ایس پر ٹیسٹ آپ ایڈ کر لیں سالٹ تھوڑا لے رہی ہوں کیونکہ اس کے بعد مسالے میں بھی سالٹ ایڈ ہو ایسی کری میں بھی یہ دیکھیں اب اس میں 1x4 ٹی سپون ہی یہ میں نے حلدی لی ہے یہ حلدی ایڈ کر دیں اس میں اور 1x4 ہی ٹی سپون آپ اس میں ریڈ چیلی ایڈ کر دیں ہاف ٹی سپون جو ہے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں جنجر گرلک پیسٹ وہ بھی اس میں ایڈ کر لیں اور دیکھیں لاسٹ میں اس میں یہ دیکھیں میں نے تمام مسالے مکس کر دیئے ہیں اور اب اس میں میں یہ یوگرٹ ایڈ کر رہی ہوں تقریباً ایک پیالی اور یہ میں یوگرٹ پیس میں اچھے سے مکس کر دوں گی اور پھر اس کو میں تقریباً ہاف این آور کے لیے رکھ دوں گی میرینیٹ کر کے یہ دیکھیں دہی بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا اور اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اس کو میں اب رکھ رہی ہوں اچھا یہ دیکھیں اب یہ میں نے ایک پین میں جو ہے اوائل گرم کرنے رکھ دیا ہے یہ تقریباً میں نے 5 ٹیبل سپون اوائل لیا ہے اور اب یہ کچھ میں اس میں یہ دیکھیں ثابت گرم مسالے ایڈ کروں گی یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے لیا ہے یہ سینیما سٹک کا دو میں نے اس میں چھوٹی الائچی لی ہیں اور دو میں نے اس میں لانگ لی ہیں بس اور اب دیکھیں اس میں جائے گا یہ ہاف ٹی سپون لیا ہے میں نے سفید زیرا کھوڑا سا اس کو ساتے کر کے گرم مسالے کو اور پھر میں اس میں ایڈ کروں گی جنجر گرلک ہاف ٹی سپون بھی وہ میں ایڈ کر رہی ہوں اور اب اس میں جائیں گے یہ دیکھیں تین پیاز لے کے میں نے چوپ کر لیا تھا اور یہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی بڑے سائز کے میں نے اس میں پیاز لیے ہیں اور وہ بھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اچھا پیاز کو جو ہے وہ تھوڑا سا گولڈن براؤن کرنا ہے بلکل براؤن نہیں کرنا ہے یہ پیاز جو ہے یہ تھوڑے گولڈن براؤن ہو جائیں تو اس کے بعد اس میں میں نے ٹیماتر ایڈ کر دینے ہے یہ دیکھیں پیاز جو ہے وہ تھوڑی گولڈن ہو گئی ہیں اور تھوڑی سی ساپٹ بھی ہو گئی ہیں بس اتنا ہی ہم نے اسے ساپٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے تقریباً تین میں نے تماتر لیے ان کو چاپ کر لیا ہے اور اب یہ بھی میں ایڈ کر دوں گی بلکل ساپٹ کرنا ہے اب تماتروں کو یہاں پی ہم نے چکن کو 1x4 رکھی تھی اور ابھی بھی میں نے 1x4 ڈالی ہے اس میں ریڈ چلی 1x4 ہی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں حلدی کسی ہوئی حلدی یہ 1x4 میں ایڈ کر رہی ہوں پسا ہوا دھنیا کوریانڈر پاؤوڈر اچھے سے مسالے کو میں مکس کروں گی اور اس کے بعد اپنے ایڈ کرنا ہے صورت اس پر یور ٹیسٹ صورت تھوڑا ہی ڈالیے گا کیونکہ اگین وہ بھی چکن میں موجود ہے اور اس کو میں ہلکی آج کر کے ڈھک دوں گی تاکہ تماتر جو ہیں وہ اچھے سے صافت ہو جائے یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈھک دیا تھا تقریباً صرف 3 منٹ کے لیے اور اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہوں گے تماتر کے صافت ہو چکے ہیں اب یہ جو مرینی چکن تھا یہ میں آدھ گھنٹے کے لیے میرینیٹ کیا ہے یہ بھی میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور اچھے سے مسالے کو اس کے ساتھ میں مکس کر دوں گی یہاں دیکھیں اچھے سے مسالے کو مکس کرنے کے بعد اس کو آپ نے ہرکی آنچ کر کے ڈھک دینا ہے اور میں بھی اس کو ڈھک رہی ہوں ہرکی آنچ کر کے اور اب یہ چکن دا کے اس میں گل جائے یہ دیکھیں یہ میں ایک الگ پہن لیا ہے اور اس کے اندر میں نے 2 ٹیبل سپون ڈال دیا ہے اس کی ایک الگ گری بھی بنے گی ہے میں نے آپ کو بتا یا تھا چکن ایک طرف ہو رہی ہے اور اب یہ الگ سے گری بنانی ہے اس کے اندر یہ دیکھیں 1 by 4 میں زیرہ ڈال رہی ہوں اس میں جائے گا 1 by 4 جنجر گرلک تھوڑا تلسہ سوٹے کر کے جنجر گرلک اور کیون کو یہ دیکھیں اب یہ جائیں گی یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کیاپسکم گرین لی ہے میں نے ایسے اس کو کاٹ لیں اور پیاز بھی اسی ٹیب کی تھوڑی کٹ لیں چھوٹی پیاز لے کے وہ بھی میں نے اسی ٹیب کی کاٹ لیا اس میں ایسے ہی دلے گی یہ بھی اس میں آپ ایٹ کر دیں 2 سے 3 منٹ کے لیے اس کو اس پہ بتانا ہے دیکھیں اسے دو منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں بھی کچھ مسالے جائیں گے اگین وہ ہی یہ دیکھیں یہ میں کالی میرش ایٹ کر رہی ہوں 1 ریڈ چلی اور 1 بائی فور ہی میں ایٹ کروں گی کورینڈر پاوڈر ہنیا پسا ہوا اور میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں ایک تقریبا گرین چلی آپ چاہیں تو 2 سے 3 بھی لے سکتے اگر آپ کو زیادہ مرچ چاہی چاہی بیت کل ہلکا سا میں اس میں سالٹ دیکھیں یہ کاجو کا پیسٹ تقریبا میں نے دس کاجو لیے تھے اور ان کو 2 سے 3 ٹیبل سپون پانی کے ساتھ پیسٹ بنا لیا ہے یہ بھی میں ایٹ کروں گی یہ جائے گا اور بہت اچھی سی گری بنے پھر یہ دیکھیں یہ بھی سمی ایٹ کر لیں اسے تھوڑا کا بس مکس کریں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ والی گری بھی ریڈی ہے اور چکن بھی تقریبا ریڈی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں چکن اس کا میں سو آف کر دوں گی اور اس گری کو میں چکن والی یہ دیکھیں چکن کو چکن پہ دیکھ رہوں گے آپ کتنا خصورت سا کلر آیا ہے اب یہ والی جو گری بھی بنائی ہے یہ بھی میں ایڈ کروں گی اس میں اور بہت اس کا ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے ڈیفرنٹ طریقے سے بن رہی ہے اور اس کو آپ ضرور پرائے کیجئے گا تو آپ لوگ بہت اچھی لگے گی اور بہت ڈیفرنٹ جو ڈیلی روٹین کے کھانے ہوتے ہیں ان سے بہت ہی آپ کو ڈیفرنٹ لگے گی انشاءاللہ اب یہ مسالہ جو میں بنائے تھا اس میں مکس کر دیا ہے دیکھ رہے ہوں گے آپ میں اور ہاف ٹیبل سپون کے جتنی یہ دیکھیں میں نے کسوری میتھی لئی ہے یہ بہت ہی زبردست خوشبو آئے گی ابھی اس میں سے ویسے بھی یہ بہت ہی مزی ہی لگ رہی ہے آپ دیکھی رہے ہوں گے اور یہ بس تیار ہے جس بس میں ایک منٹ بات اس کا چھوڑا ہے وہ بند کر دوں گی اور ڈش آؤٹ کروں گی اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں چکن اچھے سے گل چکا ہے اور ایسے ہی رہیں گے یہ پیاز اور یہ جو آپ کیا سکرہ ہیں اس میں اور اس کو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ take care